اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ و صحبہ وسلم ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے لگ جاتے ہیں کیوں کس وجہ سے آزمائش سہیں برداشت کریں تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں دن پھرتے رہتے ہیں ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا ٹونہ ہو گیا سایہ ہو گیا بندش ہو گیا ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں اللہ پر توقل رکھیں وہ رزق دیتا ہے وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے بندوں کو آزماتا بھی ہے بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا ہوتا ہونے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آگیا لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا چلو مسلح بچھاؤ اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی پابند کریں کسی بابے کے پاس نہ جائیں یہ بڑے گندے لوگ ہیں یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں ان کی نظروں میں غلازت بری ہوئی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کی حجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلان وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں اگر کسی جھوٹ کے ساتھ کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ وابستہ ہو جائیں تو اس بابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا لوگ کہتے ہیں جو اتنے لوگ آ رہے ہیں کچھ ہے تو آ رہے ہیں تو جو بط خانہ میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں کیا مطلب یہ ہے یہ کوئی میار ہے تو جو حلاقہ جمع ہونا جو حلاقہ کہیں جانا یہ میار نہیں ہے میار جو اللہ رسول نے دیا ہے مارے اس نزیق بس وہی ہے تو جب کوئی مسئیبت بنے مسلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں نوافل بڑھو صدقہ کرو خیرات کرو منت مان لو روزوں کی منت مان لو نمازوں کی منت مان لو صدقہ کرنے کی منت مان لو اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرو غریبوں میں آپ رزق بانٹو اس سے برکت ہوگی اس سے پریشانیاں دور ہوں گی رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کام ہوگا نہیں جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو جسیب ہوں گے